کہ اگر تو پشاب کا قطرہ اتنا بار بار آتا ہے کہ نماز کے پورے وقت میں اتنا وقفہ نہیں ملتا کہ وضو کے ساتھ نماز عدا کر سکیں تو ایسی صورت میں وہ شرعن معذور ہیں اور ایک وقت کے لیے ایک وضو کافی ہے اس پھر قطرے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اتنا شدید عرضہ لاحق نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر ان کو وضو کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے لیکن اگر جماعت میں شریک ہوتے ہوئے ان کو یہ قوی اندیشہ ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں پھر پشاب کا زور آئے گا اور میرا قطرہ نکل آئے گا اور میں نماز طہرت کے ساتھ عدا نہیں کر سکوں گا تو ایسی صورت میں پھر وہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے اگر دوسرے کوئی افراد ہوں ان کے ساتھ مل کر جماعت کر لیں اور اگر اور ایسے افراد میں اثر نہ ہوں تو اپنی اکیلی نماز پڑھنے پھر وہ جماعت میں شریک نہ ہوں کیونکہ طہرت کا احتمام فرض ہے اور جماعت میں شرکت وہ سنت موقعہ ہے تو اگر ان کی طہرت کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتی تو پھر وہ اکیلے نماز پڑھیں تاکہ طہرت کے ساتھ